قلتو یا رسول اللہ صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایو ناس اشد و بلاند اچھا سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آتی سب سے زیادہ بلائیں مصیبتیں کن پر آتی قالا الانبیاء کہا کہ نبیوں پر آتی قلتو یا رسول اللہ تم ممن تو میں نے پوچھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبیوں کے بعد کون ہے جن پر سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں قالا سمالصالحون نبیوں کے بعد نیک لوگ ہیں بزرگ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں بزرگ لوگ ہیں ان پر مصیبتیں سب سے زیادہ آتی ہیں تو اب دیکھئے حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جو سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے مصیبتیں بھی اس پر سب سے زیادہ آتی ہیں اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جس پر سب سے زیادہ مصیبت آتی ہے سب سے زیادہ پاپی ہوتا ہے جبکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جس پر سب سے آتا مصیبت آتی ہے وہ سب سے نیک ہوتا ہے اور آگے دیکھئے یہ حدیث کا آخر جملہ ہے نبی فرماتے ہیں کہ نبیوں میں سے ہر نبی جیسے ہی مصیبت آتی خوش ہو جاتے ہیں ان پر جب آزمائشیں آتی ہیں تو نبی ان آزمائش کو دیکھتے ہی محسوس کرتے ہی خوش ہو جاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی آدمی جب کوئی نعمت پاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کوئی بہت زیادہ پیسے کمالی خوش ہو جاتا ہے اچھا سا گھر بنا لی خوش ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم لوگ نعمتیں پاپا کے خوش ہوتے ہو اور ہم انبیاء مصیبتیں پاپا کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم پر جیسے جیسے کوئی مصیبت آتی ہے اسی طرح سے ہماری خوشی بڑھتی جاتی ہے کہ ہمارے حق میں یہ بھلائی ہے یہ خیر ہے